والآکبت للمتقین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ سارے حضرات روشی پڑھئے السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد محدن الجود والکرم وآلہی وصحابہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام سامین و حاضرین عید ملاد النبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سجید خوبصورت و بابرکت محفل میں ہم سب حاضر ہیں یہ دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ اخلاص عطا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری و ناورد تسنو ذاتی مفادات سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جیسا لوگ ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بن جانے کی توفیق عطا فرمائے عزیز دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کی بڑی ہی عظمتیں بیان فرمائی بڑی شانیں بیان فرمائی حسن و جمال کا موجزات کا فضائل شمائل کا حضور علیہ السلام کی آدات کو اللہ نے بیان کیا تو فرمایا وَإِنَّكَ اللَّهَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِیبٍ اے محبوب بے شک آپ خلقِ عظیم کے مالک بہت بڑا اخلاق ہے نبی کریم کا بہت بڑا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھیڑا اٹھایا ہے نا دنیا میں اور حضور نے جو مقصد بیان کیا وہ مقصد بھی نبی کریم علیہ السلام کا بہت بڑا سڑک بنانا یونیورسٹی بنانا آسان کام ہوتا ہے لیکن انسانوں کی تعمیر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یونیورسٹی بنا دی جائے لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوانی اگر نشہ کرنے لگ جائے تو پھر وہ مار ہوئے گی کہ میں نے تو بیٹا دیا تھا تعلیم کے لیے تو یہ میرا بیٹا کیا بن گیا انسانوں کی تعمیر کرنا ان کے اخلاق پر محنت کرنا ان کی آدات کو سوار دینا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کر دوں گا میں دنیا میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تمہارے کردار کو عمل کو اخلاق کو تمہاری عادتوں کو بدل کے رکھ دے گی فرمایا میرے محبوب قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں گے اور تمہیں پاک فرما دے جائیں گے دنیا میں سب سے ضروری کام انسانوں کی آدات کا ٹھیک ہونا ہے بی بی اپنے خامن سے مطالبہ کرتی ہے کبھی گھر میں بیٹھی ہے تو مطالبہ کر رہی ہے کہتی ہے میں جتنے پیسے مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں میکے جانے کا کہتی ہوں تو گاڑی بھی دیتے ہیں آپ کانے پینے پہننے میں عام لوگوں سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں آپ میری بڑی توجہ کرتے ہیں لیکن ایک مجھے شکوا ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا میری بات کی سمجھ آرہی ہے آپ حضرات کو وہ کہتی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ میری انسلٹ بڑی کرتے ہیں کسی کا غصہ بھی مجھ پہ نکا آپ اس طرح کیا کریں کھانا کم کر دیں میں روکی سکی پہ گزارہ کرنوں گی لیکن میری بیزتی کرنا چھوڑ دیں کرتی ہے مطالبہ کی نہیں کرتی وہ کہتی تھوڑی پہ خامد بھی کہتا ہے بیوی سے کہ تو اس طرح کر کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں پچاس روپے دے کے دھو بھی سے اس طرح کرا لوں گا بڑے ہوتل بنے ہوئے کھانا بھی ملی جائے گا لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر تیرا وہ رویہ جی ہمارے مطالبات ہیں ان سارے مطالبات کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری عادتیں نہ نہ سمریں تو جو ہمارے سب سے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں ہمیشہ ہماری عادتیں سہانے روح بن جاتی ہیں آدمی پریشان رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ جس آدمی کو جھوڑ بولنے کی عادت ہوتی ہے اس کی امہ بھی اس کا اعتبار نہیں کرتی اس کی کمیٹی نکل بھی آئے وہ کہہ بھی دے کہ امہ تیرا پاسپورٹ جمع کرانے لگو عمرہ کرانے کے لئے کہتے ہیں چال گئے تو انڈی گلہ کر دا رہا ہے تیری عادت ہی ہے تو بولتا ہی جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ کی عادت امہ کا بھی اعتبار ضائع کرتی ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں آپ باقی نہیں بولتے ہیں ایسے یہ بات دنیا میں وہ آدمی کمزور نہیں کہ جو اپنی بیوی کے لئے وہ نکھٹو نہیں وہ نکمہ نہیں اس کا گھر بے آباد نہیں جو پیسے نہیں کماتا بے آباد اس کا گھر ہے جس کی بیوی اس پر اعتبار ہی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں تو ہے ہی اس طرح کا تو تو ایک بات کے ساتھ سو جھوڑ بولتا ہے عادات جب تک نہیں نہ سمرتی عادات اور ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میری یہ عادت مجھے مروار ہے یہ ہر جگہ ہمیں خود پتا ہوتا ہے ہم میند نہیں کرتے جدو جہد نہیں کرتے اور تھوڑی سی معذرت کے ساتھ جن کو اللہ نے توفیق دیئے نہ اصلاح کی لوگوں پر جدو جہد کرنے کی وہ بھی بس روز یہی بتاتے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے میٹھا بولتے رہو چھوڑیاں بھی مارتے رہو میٹھا بھی بولتے رہو اور ناجائز بھی کھاتے رہو میٹھا بولتے رہو میٹھا تو بندے ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں لاکھوں روپیہ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی لاکھوں میں لیکن جو ساڑھے نوزار کی ٹگٹ لے کے بھی جہاز میں چڑھتا ہے جہاز کا عملہ اس سے بھی میٹھا ہی بولتا ہے یہ اخلاق نہیں ہوتا یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے اخلاق کے اسنا آدات کا سورنا اور میٹھا بولنا اخلاق کا عصہ ہے لیکن کل اخلاق نہیں یہ آپ چلے جائیں سیالکوڑ کی کسی دکان سے بہت مہنگی کپڑے والی دکان پہ جائیں جس سیل مہن کی ساتھ ہزار روپیہ تنخواہ نہ اس سے کہیں تھان اتار کے دکھا وہ دکھائے گا یہ نہیں مجھے چاہیے وہ ایک اور دکھائے گا نہیں تیرے پاس ہے نہیں کہتے نہیں چچا ٹھہرو میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے وہ بھی نکال کے لے آیا سارے اس نے دکھائے آپ نے کہا یار بیٹے تو نے میرا وقت ہی ضائع کرایا یہ آپ کا وقت ضائع وہ جو تھاک گیا سو تھان کھولا ہے وہ نہیں ضائع ہوا وہ وقت ہی ضائع تیرے پاس نہیں تو وہ پھر بھی نہیں سخت بولتا کیونکہ اس کے مالک نے ٹریننگ کیا اس کی سخت نہیں بول رہا وہ کہتا ہے چاچا جی کل مال آنا ہے آپ پر سو چکر لگائیے گا ایسے ہوتا ہے نا دی تو یہ اخلاق نہیں یہ کیا ہے یہ ٹریننگ ہے یہ میٹھا بول کے لوگ لوگوں کو قابو کر رہے ہیں اخلاق اور ہے اخلاق کیا ہے اخلاق یہ ہے کہ تیرا انپڑ آدمی کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو موڑے بوڑے ماں باپ کے ساتھ بولتا کس طرح ہے اخلاق یہ ہے کہ امیر آدمی ہو کے غریب کے ساتھ تیری طبیعت کس طرح کی ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو سچ کتنا بولتا ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو لالت سے بچ گیا ہے اور تھوڑے پہ بھی تُو نے صبر کرنا شروع کر دیا ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو فٹا 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 فٹ تانگ نہیں پڑتا مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی شخص نے کہا تھا حضور اقل مند کون ہوتا ہے اقل مند ہمارے زمانے میں آپ کسی کو بے وکوف نہیں کہہ سکتے جو مرضی بھی ہو جائے اور اگر آپ نراز نہ ہو تو میرا تو خیال ہے تھوڑی سی زیادہ مل گئی ہے بعض لوگوں کو وہ جب باتیں کر رہے ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت بھی انہی سے پوچھ کے بنتی ہے اتنا زبردست تفسرہ اتنا جاندار تجزیہ یعنی ہر آدمی کے کچھ باخبر ذرائع ہیں وہ کہتا ہے میری رپورٹ یہ ہے میری خبر یہ ہے اندر کی کہانی میں بتاتا ہوں بھائی باس کر دے پہلے ہی بڑے چینل ہو گئے ہیں اب تو ہر بندہ چینل کھول کے کھڑا ہو جائے گا تو کس خبر پر اتنا رش ہو گیا ہے لیکن آنسو پہلے سے زیادہ ہو گیا درد پہلے سے زیادہ ہو گیا فاصلہ بڑھ گیا ہمارا وہ جو اصل اخلاق اور کردار ہونا چاہیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے کہا تو حضور اقل مند کا آدمی کون ہوتا ہے میری باتوں کی سمجھا رہی ہے یہ نوجوان ذرا گوھر کریں اقل مند آدمی کون ہوتا ہے تو حضرت علی فرمانے لگے جسے جاہلوں سے گزارہ کرنا آ جائے جو انپڑ آدمی سے گزارہ کرے دیکھیں نا بھئی یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ بندہ کہے جی اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں رہی جاہل ہے سارے یہ تو آسان کام ہے جان چھوٹ گئی ختم ہو گیا سارے جاہل ہیں میں اکیلا پڑھا لکھاؤ میں کیا کرو چھوٹ گئی جان میری طرح جس نے کچھ چند دن مدرسے میں گزار ہے وہ کہے بس کوئی پتا نہیں لوگوں کو دین کا تو چھوٹ گئی جان ختم ہو گئی بات کسی کو بھی نہیں پتا سب جاہل ہے یہ جو لوگ اکسر ٹریول کرتے ہیں نا جہازوں پہ آتے جاتے ہیں ان کی کچھ عادت کوئی آدمی بھی جو کام کرتا رہتا ہے وہ اس کے اندر یوز ٹو ہو جاتا ہے اور جو نیا جاتا ہے اس کے لیے ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں میں نے دیکھا ہے بوڑے دیہاتی لوگ وہ سمجھتے ہیں ایک بس میں بیٹھے ہیں جو سامنے سیٹ آئی اسی پہ بیٹھ کے اب ایک پڑا لکھا نوجوانوں سے پتا ہے یہ چاچا میرے محلے کا ہے اس کو پتا ہے یہ میرے علاقے کیا اور اس کو نہیں پتا کہ میرا سیٹ نمبر کیا ہے اس کو نہیں پتا بیلٹ کیسے باندھنا ہے اس کو نہیں پتا اس میں کیسے سواری کا اب وہ دور رہ کے مزا کر رہا ہے کہتا ہے دیکھو جی ہمارا گاؤں سارا انپڑوں کا ہے جاہل ہے میرا دل کرتا ہے اسے کہو نہیں بھائی تو جاہل ہے تو جاہل ہے تو انپڑ ہے اور یار اگر تو پڑا لکھا ہوتا نا تو جب یہ بابا جی جہاز کے دروازے پہ آئے تھے تو آگے اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑتا اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا تو ان کا بازو تھام کے لاتا اور لا کر کے تو انہیں سیٹ نمبر دیکھ کے ان کی سیٹ پر بٹھاتا اور پھر تو انہیں پانی کا گلاس دیتا پھر تو اپنے آتوں سے ان کا بیلٹ بانتا اور پھر تو ان کو تہچا چاچا جی وہ اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں ضرورت پڑی تو آواز دے لینا میں پھر آزر ہو جاؤں گا یہ تو تھا تیرا پڑا لکھا ہونا یہ تو تھا تیرا تعلیم یافتہ ہونا لیکن جاہل کہہ کے انپڑ کہہ کے یہ تو جان چھڑھا لے والی بات ہے یہ تو بالکل دیکھئے قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث لکھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوییں فرماتے ہیں رات کا وقت تھا ایک بددو ایک دہاتی انپڑا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑتا تھا نبی کریم کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حضور میں غریب ہوں بھوکا ہوں مجبور ہوں کچھ دیجئے نبی کریم نے دیا اور حضور جس کو ایک کترہ دیتے تھے اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی کئی نسلوں یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کیا بھوک بڑھ گئی ہے بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے تو بھوک بڑھ گئی ہے جب سے ناد خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے اس وقت سے بھوک زیدہ ہو گئی ہے اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی نا تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانا ہے بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے کرو مدھے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراں وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا حسان بھی مانو میری تعریف بھی کرو میرے پول بھی باندھو وہ جس نے محفل کے اشتیاروں کے پیسے دیئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو اور جس نے دیگوں کے پیسے دیئے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی نراض ہو جاتا ہے اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتے ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں کیا کیا جا سکتا ہے جب دیا نہ اس کو اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا کہا جنہاں لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا یہ کیا دے رہے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشر یہ آپ نے کیا دیا جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی مار ڈالوں گا اللہ کے محبوب مسکرائے فرمایا عمر ٹھہر جاتا جلدی نہ کر رہ ٹھہر اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ نا گچھے تھے نور کے یہ دانت نہیں تھے یہ گچھے تھے نور کے آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے تھے شاید ایکو جائے تو کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرائے عمر جلدی نہ کر حضرت عمر خموش ہو گئے محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے حجرہ نور میں لے گئے پہلے کھجوریں کھلائیں سرکہ کھلایا پھر اللہ کے معبوب نے دودھ پلایا سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نہ اس سے ڈبل دیا پھر تھوڑا اور دیا پھر تھوڑا اور دیا کہنے لگا حضور بس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا بس کریں حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے کسی سے لڑائی نہ کرو ڈنڈا نہ اٹھاؤ اس کی رائے بدل دو ہاں اس کی رائے بدل دو اس کی رائے بدل جائے گی اس کی رائے بدل دو بدل جاتی ہے رائے جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے حضور نے رائے بدل دی اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے رائے بدل جاتی تھی رائے بدل گئی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی ہے حضور میں نے نہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیے ہیں یہ دربے نہیں ہے جی در بے بہا دیے ہیں دور علیدہ ہے بے بہا علیدہ ہے شیر کی سمجھ یہ تب آئے گی در میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیے ہیں در بے بہا دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا یہ قادیہ یاغ علی رحمہ کی شفاہ میں موجود ہے یہ صاحب صیرت حلبیہ نے بتفصیل لکھی ہے روایت حضور فرمانے لگے تو راضی ہوگا بددو تھا انپرد راضی ہوگیا ہے کہنے لگا جی بڑا فرمائیے جو بات تنہیں ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دوگے میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دوگے تو اب بڑا حاضر رہ کے میری بات سننا کہہ دوگے حضور کہہ دوں گا حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوارا ہوں جب تو نکاح تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے جب تو کہے گا نا کہ مابو بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے جب تو کہے گا نا کہ حضور ہے بڑا دیتے ہیں سخی ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے اور جب وہ کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتے تو وہاں سے بات چلی یہاں رہے ہیں نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر لائے صحابہ بیٹھے تھے حضرت عمر بھی تھے حضور انہیں باہر لائے اس صحابی کو بددو کو حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہے جو تُو نے میرے ساتھ کہے تھے اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں بلکہ قاضی صاحب رحمت اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پر نظر ڈالی تو اس کا چیرہ کھلا ہوا ہے کہنے لگا اوہ میرے محبوب کے غلاموں میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی اتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی اتنی تیز ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہے دینے والا ہے سچا ہمارا کون دیتا نبی کریم اتنی سخاوت چلتی اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے بڑی گوھر کرنے والی حضور جب انہیں سمجھا لیا بات واضح کر لی تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال یعنی میری اور اپنی امت کی مثال فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی کھلی تھی ناک سے نکل نکلی تو باہر نکل گئی بھاگ گئی لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دھوڑے کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی ڈنڈا مارتا تھا کوئی کسی طریقے کابو کرتا تھا لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے کابو نہیں آ رہی تھی بلکہ اور بھدگتی تھی اور بھاگتی تھی یہ میرے محبوب کا فرمان ہے حضرت انس بن مالک یہ باتیں کہتے کہتے میں دیکھ رہا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ کیا تم نے میری اونٹنی کا آل کر دیا ہے پیچھے ہٹو حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اپنی اونٹنی کو دکھایا تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سمالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سمالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے یا اللہ مجھے ہی دے دے مجھے ہبا کر دے میں سمال لوں گا مجھے پتا ہے میں بڑے 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 لوگ ہیں جو نہیں سمالے جا سکتے آپ یقین کریں نہیں سمالے جاتے سارے ملکے بھی کہیں تو سمالیں لیکن حضور نے فرمایا میرے ہیں میں سمال لوں گا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے آق نے فرمایا کہ بکشا السلام یاد رکھنا رسول کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تُو دیکھ تُو گزارا یہ گھروں میں لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے بی بی کی وجہ سے کہ خامند کی وجہ سے بی بی کی وجہ سے خامند کی وجہ سے نہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے خامند کی وجہ سے ہوتی ہے اب ایک خونکورن لگ پہلے نراض ہو گئے یہ معاملہ جب بھی خراب ہوتا ہے نہ خامند کی وجہ سے ہوتا ہے عورت کی وجہ سے نہیں چلیں کوئی بات نہیں گھر نہ بتانا جہا کے بات آؤ ہسے نہیں زیادہ مسجد گھر نہ بتانا لیکن بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر دلیل رکھتا ہوں کیوں بھلا اس لیے کہ عورت کی تو عقل آ دی ہے وہ تو کڑے گی بے وکوفوں جیسی بات تو آپ کی تو پوری ہے نا تو سمیٹنا کس نے تھا بات کو سمیٹنا کس نے تھا جس کی پوری ہے بھائی سمجھا رہی ہے میری بات کی بات کو سمیٹنا کس نے تھا جس کی عقل پوری ہے بھئی اس کو بے وکوف بھی کہے جا رہا ہے اور بے وکوف کا جواب بھی دیے جا رہا ہے ان کا جواب یہ بھی کہا جا رہا ہے بیعث نہ نہ کر پھر جس کی حد ہی ہے اس سے بیعث میری بات کی سمجھا رہی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کنٹرول کرنا تھا باہر باتیں نہ کریں بڑی مہربانی باہر باتیں نہ کریں آپ کا انتظام مکمل ہے بس کر دیں آپ تشریف لائیں میری بات پر توجہ دیں اللہ آپ کو بڑی دیکھیں بڑا ہی خوبصورت پروگرام سجایا آپ حضرات بڑا ہی پیارا ہے آپ میری بات پر توجہ کریں بعد تھوڑی دیر میں نے بات کرنی ہے لمبی تو گفتگو بھی نہیں کرتا میں میرے عزیز آپ نے سمیٹنا ہے آپ نے حوصلہ کرنا ہے حلم کے ساتھ رہنا ہے درگزر کرنا ہے معافی دینی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام بہت زیادہ معاف فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ حضور درگزر کرتے تھے بہت زیادہ بہت زیادہ ازواج متحرات سے جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ایک ایک بات تین تین دفعہ کہتے تھے پھر بھی کبھی نراز نہیں ہوتے فرماتے تھے سمجھانا پڑتا ہے خواتی نے کیا ہوا ہمارا وہ جو سخت مزاد ہے نا ہماری طبیعت میں ہمیں گزارہ نہیں کرنا آتا ہم کہتے ہیں کہ وہ میں آفس میں تھا تو دس بندے مجھے سلوٹ کر رہے تھے تو بیگم صاحبہ بھی سلوٹ کریں نا بھئی وہ بیگم صاحبہ وہ بچوں کی امہ ہیں پورے گھر کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے وہ تو ساری گھر کی کبھی نہ آپ کے خلاف کر سکتی بلکل ہر چیز بدل سکتی ہے آپ تھوڑا سا ٹیمپل لو کریں پیار کریں درگزر کریں جب آپ بہت بڑے آفسر ہیں تو وہ دفتر میں ہے اگر آپ خطیب صاحب ہے تو مسجد میں ہے پیر صاحب ہے تو خانکہ میں گھر میں آئیں تو لیول بنائیں گھر کے اندر آئیں تو ایک محول آپ کا ہونا چاہیے کیا وہ روایتیں ہم نے نہیں پڑھی کیا وہ چیزیں ہمارے صاحب نے نہیں کہ شاہیب طبقات میں لکھا سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور گھار آئے تو میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میں کچھ علیل تھی سر میں کچھ تکلیف تھی تو جناب آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے کھانا کھانا تھا درہا یہ بھی سنت کا بھی ادا کر کے دیکھو کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے آشاء میں تجھے آٹا گون دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے میں آٹا گون دیتا ہوں تو مجھے یہ بھی سنت ہے صرف میٹھا کھانا سنت نہیں کبھی کبھی گھر کے اندر جا کے گھر کا اپنے گھر کا خود کام کر لینا جوتے گانٹ لینا کپڑے پھٹے ہوں تو سی لینا گھر میں جھاڑو دے لینا برتن دھو لینا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ لیکن ہماری طبیعتوں کی سختی نے بہت ساری چیزیں توڑ تو دی ہیں لیکن جوڑی نہیں ہم وہ کہتے ہیں میرا لیول مام بدولت کو یہ کہا مجھے کہ گیا کوئی ہماری مساجد کے اندر بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے جس کو کمیٹی کا صدر بنایا جاتا ہے نا جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے میری نظر میں جو کمیٹی کا صدر ہو اسے واشروم صاف کرنے چاہیے اسے واشروم میں الحمدللہ اپنی مسجد کا بڑا ہوں تو جب میرا دل کرتا ہے نا کوئی کام کرنے کو تو میں الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں مسجد کے باشروم صاف کرتا ہوں اس لیے کہ وہ چودری کا ڈیرہ نہیں ہے وہ میرے اللہ کا گھر ہے اور میرے حصہ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے جب بڑا دل کرے نا سکونہ اصل کرنے کو تو مسجد کے باتروم صاف کیا کرو وہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں اللہ کے یہ کوئی معمولی بات ہے ہم لوگوں کا جو مزاج بن گیا نا تھوڑا سا بہت انچا آپ یقین کریں پاکستان میں نا پانچ لاکھ مریض ریجسٹرڈ ہے ٹینشن کا جو دعائی کھاتا ہے پانچ لاکھ سرکاری اداد و شمار بتا رہا ہوں اور جو گھروں میں مریض ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بے سکونی بے قراری اس کی وجہ پتہ کیا ہے کوئی دکھ سننے والا نہیں کوئی ہے نہیں جس کو دکھڑا سنائے بہن فون کرتی اپنے بھائی کو کہتے ہیں میں بڑی تکلیف میں ہوں تو وہ کہتا ہے بہن میں اب تیرا کیا کروں میں تجھے کیا بتاؤں میرا گزارہ کتنی مشکل سے ہو رہا ہے وہ جب بتلا ہو وہ کس سے کہے گی جاتا کوئی تو ہو نا اس کی بات سننے والا اگر خامد بھی سخت مزاد ہے تو کہیں تو اس نے رونا ہے نا بیچہری نے وہی وہی آدمی یاروں کے ساتھ کئی کئی گھنٹے بات کرتا ہے کئی کئی گھنٹے وہ آدمی فیس بک پہ ہے وہ آدمی وارٹس اپ پہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا لیکن اس کی اپنی بہن سگی وہ کہتی ہے چلو دس منٹ میں میری سون لے دل کا بوجھ تو آپ جب کسی کو سننے کے بعد سننے کے بعد جب آپ کسی شخص کو اس کو تسلی دیتے ہیں تو اس کے دل کا بوجھ لکا ہو جاتا ہے یہ ہمارے صوفیاء کا تعویز دھاگا پتہ کیا تھا جو تعویز دیتے تھے صوفیاء اب تو کاروبار بن گیا نا مہاز اللہ تعویز دیتے تھے تو پتہ کیوں دیتے تھے کہ جو تعویز لینے آتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جاتا تھا وہ پوری بات سناتا تھا اور وہ تعویز بھی دیتے رہتے تھے تو تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے ساتھ اس کو کہتے تھے بہن یہ تعویز تاب بسر کرے گا جب تو پردہ کرے گی یہ تعویز تاب بسر کرے گا جب تو پانچ نمازیں پڑے گی وہ ساتھ ساتھ تبلیغ ہو رہی ہوتی تھی وہ لوگوں کے دکھ سنتے تھے میرے بھائی ہے نہیں کوئی سننے والا کوئی نہیں امہ کا دل کرتا ہے رات کو بیٹا آئے نا سیدھا میرے پاس آئے میری کمائی ہے میری کمائی باقی لوگ تجھے دولت دیتے ہیں تنخواہ دیتے ہیں ماں باپ اپنی جوانی تجھے دے دیتے ہیں جوانی میں ایسے نوجوانوں تھی لیکن جب شادی ہو گئی نا بچے ہو گئے تو بیوی سے کہنے لگے عید آئی ہے بچوں کپڑے لے لے میری خیر ہے میں انہوں نے جوانی تجھے دے دی جوانی اور تو اب رات کو اور امہ اور ابا یہ تو تیرے لیے خزانہ ہے تو رات کو کبھی گھار آئے نا تھکا ہوا صرف نمبر ڈالنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سیدھا چلا جا اب امہ کی کمرے میں امہ پیر تو نکال دبانے کو دل کر رہا ہے نکالنا تھوڑے سے تو امہ پتا کیا کہتی ہے امہ کہتی نہیں میرا بیٹا تھکا ہوا آیا ہے ہاتھ ہو گئی ہے میں کون سا محنت کرتی ہوں را جا کے سو جا تھکا ہوا ہے میرا بیٹا دبانے بھی نہیں دیئے اس نے لیکن صویرے محلے کی شاری عورتوں کو بتاتی ہے کہنے اللہ انجدی اولاد سارے انہوں دے گئے اللہ انجدی اولاد ہے بھئی تو جاتا ہی نہیں تو قریب ہی نہیں جاتا تو یہ توجہ ہی نہیں کرتا تیرا یہ خیال ہی نہیں بنتا میرے بھائی تھوڑا سا اپنے محول میں ان چیزوں کو لائیں یہ دوست آگئے پیار سے آئے اللہ انہیں جزا دے اب نہ آئیے گا میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آپ یہ میربانی نہ فرمائے ان کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے جتنا سفر میں کر کے آیا ہوں پیسے کٹھے کرنے ہوتے تو پیچھے بھی کافی جگہیں تھی میں کر لیتا میں جو جمع کرنا چاہ رہوں بس وہ میرے ساتھ آپ توجہ کریں تاکہ کچھ ہے جمع ہو جائے یہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالی برکت عطا فرمائے یہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتہ جہاں میں مانگنے والوں کے سار کبھی اونچے نہیں ہوتے میں نظرانے کا مخالب نہیں وہ سنت ہے میرے نبی پاک لیکن وہ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو نئی نوٹ لے کے آتا اس کو گھورتے ہیں لو تو مہربانی فرمائے سنیں آپ اور میری بار پر توجہ کریں بھائی دکھ سننا کسی گریب کی مدد کرنا اس کو کہہ دینا دیکھئے نا کیسی عجیب روایت لکھی ہے قادی سلمان منصور پوری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے مجمع لگا تھا ایک پگلی عورت آگئی دیوانی پگلی پرانے کپڑے مہلے کچیلے جوتے ٹوٹے ہوئے بال بکھرے ہوئے آکے کھڑی ہو گئی دیکھیں کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا ہمارے ہاں تو پیر سیانوں کو وقت نہیں دیتے صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہیں پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے پجاروں میں جانا پڑتا ہے ہاں ہاں یہاں بھی میار بدل گیا ہے خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی ایاری ہے شہنشاہی بھی ایاری کدھر جائیں کس کو جا کے کہاں رونا رویں آکے کھڑی ہو گئی پاگل عورت یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے میرے قریب محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے ایسے ہی کرتی رہتی ہے آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آ گیا میں خموش ہو جاؤ مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے بیٹھ جاؤ محبوب نے فرمائی کیا بات ہے بی بی بتاؤ کہنے لگے یہاں نہیں اکیلے میں بات کرنی ہے حضور میں نے اکیلے میں فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر ہر بات ہمارے لئے دستور حیات ہے لکھ لو اس کو دل کی تختی پر پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں یہ اگر آنسو نکل کے بہ جائے نا تو بڑے غم غلط ہو جائیں لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے اب اندر کے دکھ اندر پشنے لگے ہیں اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں مو چھپا کے چلی جاتی ہے اب بہن پردیس میں چار بانیوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارسوں جیسی زندگی گزارتی ہے اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا اب محلے میں ایک غریب گھر کو چھے امیر گھر مل کے نہیں سمال سکتے بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی حکومت ہی آئے گی اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے بھائیو نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیا حضور کو سہرہ میں لے گئی ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا ریت پہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہے اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی لیکن وہ آکے کہتی کہ کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں فرمایا منع کر دوں گا کوئی نہیں کہے گا حضور کوئی میری بات نہیں سنتا تو جناب بیانس کہتے ہیں جب کانا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا میں سنو گا نا تیری بات دیر تک کریم رسول نے بات سنی کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے تئیس سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا اس کی تربیت کر گزرنا حبیب کریم علیہ السلام دیر تک سنتے رہے وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھاگ گئی ہوں اب آپ جائیے تو حضور پھر مسکرائے فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹا فٹا جانا میرا دروازہ کھلا ملے گا یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں جو بڑا سکون لینا چاہتے ہیں جو راحت لینا چاہتے ہیں وہ کسی ایسے شخص کی خدمت ہمارے دہاد کی نانیاں دادیاں بڑی سادھی ہوتی ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر اببا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا آپ نہیں پجاروں خریدنے لگیں اببا رکاوٹ نہیں ڈالے گا لیکن اببا سے مشورہ ضرور کر رہا ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے گی اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے گی آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں لیکن تھوڑی دیر اببا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لو اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہوں یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی گھسا آتا ہے میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا نراز تھا دوسرے کیا ہوا اگر اس سے مجھے پینڈو کہتے ہیں میں کہے یار تو منو کہے میں الحمدللہ پینڈو ہوں میرے اببا جی بھی پینڈو ہے میرے دادہ جی بھی پینڈو ہے پینڈو ہونا کوئی ماذ اللہ تعالی بری بات ہے اس میں کیا کباہت ہے عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آپ وہ ہوا کے لئے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے میرے محبوب پاک بھی حضرت علیمہ سادیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں یہ جی بات ہے بھئی جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دہاتیوں نے یہ آباد کیے سب نے یہ لگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا کہ بھول گئے لوگ اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس آزم سے شروع سے ہی تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ تیرے ہوچ ٹکانے آ جائیں گے ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے پھر دیکھ تیرا میار سوچ کا بدل جائے پھر ذرا تیری طریعت حضور فرماتے ہیں ہمارا دہاتی ہے ہم اس کے شہری ہیں اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ توفے لے کے آتے ہیں اور نبی پاک توفہ قبول فرماتے تھے اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو محبت میں اضافہ کرے گا محبت میں اضافہ کرے گا بہت سارے صحابہ تہائف لاتے وہ غریب آدمی تھا دل بڑا کرتا تھا انہوں نے پیتا کیا کرنا شروع کیا ادھار چیزیں کریتے دکانداروں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ نہیں توفہ ہے حضور تناول فرما لیتے جب دیکھتے نا کھا لیا ہے سیابہ نے بھی دکاندار کے پیسے بھی دے لیں حضور وہ بھی درہا دا فرما دیں بھیجیں کسی کو تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا آپ نے آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا حضور فرماتے کیوں لائے مسکرا کے پوچھتے مسکرا کے پوچھتے کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں میں غریب وہ نہیں میرے پاس پیسے اب لانے تو ہے نا تو مہربانی فرمایا پیسے حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق فرماتے جا اس دے آتی کہ پیسے دے یا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے وہ آئے گا تو حضور کو ہسائے گا دل کرتا تھا آج وہ آ جائے کہتے ہیں ایک دن نبی یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی وجود فرماتے ہیں ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا مدینہ کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے کچھ خرید رہے تھے ہمارے یہ بڑا آسان ہے آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں بولے ذرا کم سخت مزاج رہیں دنیا خود بے خود ڈرے گی لیکن یہ اصل نہیں ہے اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں آپ پیار کریں ٹھیک ہے فضولیات اور لغویات سے بچنا چاہیے لیکن اس طرح کب میار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے کوئی قریب بھی نہ آ سکے کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی ظہر محبت کر سکے یہ میار نہیں ہے ایک دن وہ چوک میں کڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے حضور دے نا دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں کبھی دیکھا ہے کوئی مریب کے ساتھ اس انداز میں چونکوں میں اس طرح پیار کرے محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا فرمایا بوج بھلا میں کہوں بتاؤ بھلا میں کہوں بول حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرا کسی نے سے رگڑنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو ساتھویں گلی سے گزریں تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے حضور یہ کوئی بھلا ہی جانے والی چیز ہے تو ساتھویں گلی سے ساتھویں اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے مجھے وہ خادر غلام فریض صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے عدب سے کہا تھا کہنے لگے تان تندور ہڈان دا بالن نبی کریم کی پوشت سے رگڑنے لگے اپنی پوشت حضور کی علم نشرا کسی نے حضور ساتھویں گلی سے گزریں تو پتہ چاہتا ہے حضور نے محبت فرمائی یہ پیار کبھی کبھی اپنے نوکر کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیا کر کبھی کبھی نا کبھی بھلا لیا کر وہ جو مزدور ہوتا ہے نا مزدور اس کے ساتھ کبھی بیٹھا کر نیچے اتر کے اللہ سکون عطا کرے گا بیٹھا کر اس کے ساتھ اس کے آتھوں کو گریز لگی ہے اسے کہا کر آپ نے تیرے ہاتھ دویں پھر مل کے روٹی کھائیں آیا بیٹھا کر کبھی ان لوگوں کے بیچ بیٹھ تاکہ تیرے کردار اخلاق سمر جائیں محبوب پاک نے نا ہاتھ تھاما اور محبت کرنے لگے اور یوں فضاء میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا غلام ہے میں نے بیچنا ہے کسی نے کوئی خریدے گا چوک تھا نا غلام بکا کوئی خریدے گا پہلے محفل میں ہسی تھی خوبصورتی تھی جب کا نا کوئی خریدے گا تو محفل میں درد آ گیا سوز آ گیا صحابی نے رونا شروع کر دی محبوب نے فرمایا دیوانے روتے کیوں ہو عرض کی خضور نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نام تک نے لکھنا آتا میری کیا قیمت ہے کون خریدے گا جب ان کی آنکھوں میں آسو آئے تو خضور بھی روئے ان کا سینے کے ساتھ سینہ ملایا اور محبوب فرمانے لگے رونا بند کر جسے میں بیچوں وہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے بند کر رونا ہمارا نا میہار اس طرح کا بنا ہے طبیعت اس طرح کی بنی ہم نے اپنا لیول اتنا بلند کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تو قادمی چھوٹے ہو گئے بہت سارے لوگوں کے ایک مقصوص ہر آدمی کی فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر مقصوص لوگوں کے بیچ رہنا پسند کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہی نہیں آنے جانے کا موقع میں دوسرے کہتا ہے پہلے میں نے پڑھنی اب جیرام منتیں کر رہا ہے چلو یار اگر راکھی بیٹھا ہوں تو میرے اوپر کو میر بانی کر دو ایسا عجیب محول بن گیا ہر جگہ ایک گھٹن ہے دو لوگ کسی جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے میرے طرح کے مذہبی لوگوں نے بھی یہ لبادہ اڑایا کہ بس میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہیں جو میرے پیچھے لگے ہوئے اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں میں سیالکوٹ میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت ڈسکا میں نہیں کر رہا تو جو اس وقت ڈسکے میں تقریر کر رہا ہے مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ میں ہر جگہ پہ ایک وقت میں گفتگو کر سکتا مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے جو اس وقت لاہور میں گجرات میں گجرانوالا میں بات کر رہا ہے جب میں اسے سپورٹ کروں گا تو دین کا کام بڑھ جائے گا مجھے اپنی حصیت کا تائین کر لینا چاہیے کہ میری اتنی ہی حصیت تھی کہ میں اس وقت یہاں آ سکتا تھا میں ہر جگہ جا سکتا تھوڑا پیار کریں ہماری اس طبیعت نے ہمارے محول میں گھٹن جب تقریر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سارے سیاستان بورے سارے محولوی بورے سارے پیر بورے سب تاجر دو نمبری کر کے آگے آئے بیوروکریٹس کرپٹ ہیں سب غلط ہے اسٹیبلشمنٹ غلط عوام بچھوڑیں یہ عوام یہ نہیں چاہیے ہو سکتی اس نے نا پوری دنیا میں پاکستان کا یہ محول بنایا کہ یہ ساری غلط ہے ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں تو میں کہا کرتا ہوں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو ہیں غلطیاں اس میں شاک نہیں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی یہ کبھی ساری گمراء ہو سکتی ہیں کچھ لوگ اس میں غلط لیکن سارے غلط ہو سکتے تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ یہ قوم بڑی عجیب ہے وہ نہیں دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تھا سلاب آیا تھا تو اممہ کو پینتیس سال ہو گئے تھے اس نے اپنی جہیز کی رضائی استعمال نہیں کی تھی پر نکال کے زلزلے والوں کو دے دی تھی وہ دور لوگ بھول گئے کہ جب سلاب آیا تھا تو بچنوں کے جہیز بنے پڑے تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تین کپڑوں میں چلی جائیں گی یہ ان کو دے دو جن کے گھر سارے ٹوٹ گئے ہیں ان کو دے دو ان کے حوالے کر دو میں نے تو اس دور میں دیکھا ہے اس دور میں ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور محلے کے گیارہ نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں ہم حاضر ہیں جی آپ بتائیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تو یہ والی خیر قوم کی نظر نہیں آ رہی ہماری طبیتوں کی گھٹن نے اس طرح کا محول بنایا کہ فقط میں ٹھیک فقط میں حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ اکثر کسی سادے آدمی کو کہتے کہتے تو میرے لئے دعا کر یار دعا کر دعا کر تم کہتے حضور میں دعا کروں فرمانے لگے یار میں پڑا لکھا ہو کہ پورا عمل نہیں کرتا تجھے تو زیادہ پتہ ہی نہیں مجھے لگتا ہے تیری جلدی قبول ہو جائے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ حضرت علیہ کے پاس بغداد میں لوگ آئے کہ بابا جی دعا کریں صوفیاء کو ضرور پڑا کریں یہ لوگ تو بھی یہ تھنڈی کر دیتے کہا دعا کریں بابا جی بارش نہیں ہو رہی تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے کی دکان والا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی مثال دے رہا ہو کریانے کی دکان تھی چینی پتی اور سابن اور یہ چیزیں اس دور کے مطابق جو تھی وہ بیجتا تھا لوگ اب حکم ہوتا تھا بزرگوں کا وہ اس کریانے والے کے پاس کہنے لگے دعا کر یار بارش ہو جائے کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے جاؤ حضرت معروف کرکی کہ خانکہ ہے سامنے ان سے دعا کراؤ تو کہنے لگے انہوں نہیں بھیجائے حضرت نے بھیجا ہے چلو پھر کر دیتے ہیں دعا ہاتھ اٹھائے کہا اللہ تیرے بندے تیرے بندے نے بھیجے یہ دعا کے لیے ہیں مربانی کر بارش دے کہتے ہیں ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی تو گھروں کو چلے گئے کہ دعا مقبول ہو گئی جو صاحب نظر تھے وہ حضرت معروف کرکی کے پاس آئے کہنے لگے حضور یہ دکان والا ہمارا محلے دار ہے یہی رہتا ہے کوئی اضافی نیکی نہیں کرتا پانچ نمازیں شریعت کی پبندی روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں کیا رات کو تحجد پڑھنے آتا ہے مسجد میں کوئی تو خوبی ہوگی نا جتنی دعا قبول ہو یعظت فنمانے لگے نہیں اتنی پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو تحجد میں نہیں آتا فرمایا پھر آپ نے دعا کر آئی تو آج تو ہماری نظر میں اس کا میعار ہی بدل گیا تو حضرت معروف کرکی فرمانے لگے کام اتنی کرتا ہے جب تم کرتے ہو فرائض ہی ادا کرتا ہے واجبات اور سنت موقدہ ہی ادا کرتا ہے لیکن تیس سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے میں نے جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تو الٹے دیکھا ہے تو جو تیس سال اپنے رب کی نافرمانی نہ نہ کرے وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بھی اس کے خالی نہیں لٹایا کرتا تیس سال ہو گئے سودا پورا تولتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی دعائیں رہ دو جائیں تھوڑا سا اپنے محول میں خیر والا مزاج پیدا کریں تھوڑا سا دوسرے کو سننے کا موقع بنائیں تھوڑی سی طبیعت لگائیں دیکھیں میں کسی کے کتنا کام آ سکتا ہوں یہ تو میں روز کہتا ہوں کہ فلان غلط ہو گیا ہے پھر یہ بھی تو بتانا میں کتنا صحیح میں نے کس حد تا کوئی کام کیا ہے کیا کارہائے نمائع سر انجام دیئے ہیں اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کر کے حلم بردباری حوصلہ درگزر لا کے اپنے حصے کا کردار ادا کریں میرا نالائک بچہ اگر نہیں نہ پڑتا تو میرا بھائی جو غریب ہے مجھے وہ پیسے اس لائک بچے پر خرچ کر دینے چاہیے اگر کسی جگہ کند ذہن لوگ ہیں جو آگے نہیں بڑھ رہے تو مجھے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا چاہیے ہم لوگ دیکھتے نہیں دور رہ کے میرے ساتھ ایک صاحب کہنے لگے مدارس کی عالت بڑی خستہ ہے میں نے کہا تمہاری غلط فہمی ہے کبھی آ کے دیکھو کبھی آ کے دیکھو یہیں سے تو وقار پیدا ہو رہا یہیں سے تو حسن پیدا ہو رہا یہ رات کی بچی دال کھا کے سارا دن اللہ کا قرآن یاد کرتے رہتے ہیں یہیں سے تو خیر پیدا ہو رہی وہ جس کو تم نے بہت بڑے پیسے لگا کے ایف ایسی بی ایسی میں ڈالا ہے نا وہ تو سیپلی لے کے گارہ آگیا ہے حالانکہ بڑا خرچہ بھی کرایا ہے تو یہ دال وہ بھی رات کی بچی ہوئی ہمارے مدارس کا بھی حال عجیب ہے نا میری طرح کا مختم یہ حدیث بھی سناتا ہے محتمم ادارے کا کہ بچوں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ حدیث بھی سناتا ہے اور پھر اسی بچے کی گردن پر خال بھی رکھ دیتا ہے یعنی نیچے فرشتوں نے پر بچھائیں اوپر کمیٹی والوں نے خال لات دی ہے یہ ہمارا میار ہے یہ ساری باتیں ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں یہ بھائی اتنا قدر والا شخص ہے اس کی اوپر خال رکھی ہوئی ہے یہ تو کام ان کو کرنا چاہیے تھا جو ممبران ہے جماعت ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا یہ طلبہ سے لے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پیار کریں ہر آدمی اپنی جگہ پہ جہاں آپ کو اچھے عقیدے والا خیر بانٹا نظر آئے محبت کی نظر سے دیکھیں پیار کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں سب کے ساتھ دیکھیں نا یاروں کو جس طرح ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج روٹی نہ کھانا باہر سے کھائیں گے کبھی کبھی ابا کو بھی فون کیا کرو ابا جی آج میرا انتظار کرنا مل کے کھائیں گے کبھی ابا جی کو بھی فون کرو امہ کو بھی کبھی فون کرو امہ آج ذرا انتظار کرنا میں آؤں گا تو کھائیں گے یار کو تو ہر چوتھے دن فون کرتا ہے آج روٹی نہ کھانا کٹھے چلیں گے تو کبھی گھر میں بھی فون کر کہ آج نہ کھانا میرا دل کھائرہ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں یہ والا ذوق بھی پیدا کریں دعا کرتا ہوں جو کچھ باتیں میں ارض کر سکا مالک انہیں قبول فرمائے اور جہاں ہم دورانے گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے چھوٹا سا میں نے یہ مزاج بنایا ہے کہ جب کسی جگہ جاتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں لوگ پیار سے ملنا چاہتے ہیں حرج کوئی نہیں مل لینا چاہیے دس بنا بیس من لگ جائیں گے کوئی حرج نہیں لیکن جب کسی دوسری جگہ ساتھ جانا ہوتا ہے پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے احباب سے دیر تک ملاقات کر کے سب سے مل کے جانا ایک مجبوری ہے ورنہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو پیر صاحب کو بڑی مشکل ہے چونکہ مجھے ساتھ ایک اور جگہ پہ جانا ہے بہت سارے دوستوں کے علم میں ہوگا میرا ان سے جس وقت کا بادہ تھا وہ وقت قریب ہو رہا ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے دعا کے بعد کہ پروگرام جاری رہے گا دعا کے بعد میں نکلوں گا اور آپ سب کو اجتماعی طور پر ارز کروں گا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ جن دوستوں نے یہ خوبصورت احتمال کیا ان کو بہترین جزا عطا فرما برکتیں عطا فرما رحمتیں اور کرم نوازیاں نصیب فرما جو تشریف لائے انہیں قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما راحتیں عطا فرما مالک اس محفل حسن کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما علم نافع کی توفیق عطا فرما عمل سالے کی توفیق عطا فرما مسجد کا پیار عطا فرما قرآن پاک سے محبت عطا فرما درود و سلام کے ذائقے عطا فرما نبی رحمت علیہ السلام کے دروازے کی سچی غلامی اور گدائی عطا فرما امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو اسلام کا مضبوط کلا بنا اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما مقروضوں کو بارے کرد سے رہائی نصیب فرما تنگ دستوں کو فراخی رزق عطا فرما اللہمہ اننا نسأل کلفوا والآفیت فی الدین والدنیا والآخرا رب اغفر ورحم وانت خیل الرحمین وصل اللہ تعالی آلہ حبیبہی سیدنا ومولانا محمد